مرحبا سلام علیکم وآلہ وسلام ورحمت اللہ وآلہ وسلم موزت سامعین وناظرین اکرام عدت فیدنا امام جعفر سادخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ صیرت مبارکہ کے چند پہلو کل کی منجلس میں بیان کیے گئے الحمدللہ فیس بک پر ہمارے ساتھ کافی حضرات اس وقت موجود ہیں جس میں صوفی برحانتین وارسی صاحب بھی ہیں اور جناب خاجہ مہینتین شاہ خادری صاحب وہ بھی کافی دنوں کے بعد جو ہے الحمدللہ آج پیش پر آئے ہوئے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں وآلہ وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات وحالات کے متعلق شواہد النبوہ میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے ربی کو حکم دیا کہ وہ امام جعفر صادق کو دربار میں لے کر آئیں جب ربی آپ کو خلیفہ کے سامنے لے کر آیا تو منصور نے آپ سے کہا اگر وہ کسی گروہ کے واسطے سے کوئی فتنہ اٹھاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے مار ڈالے مگر تم فتنہ برپا کرتے ہو اور تمہارا ارادہ ہے کہ خون رزی ہو یہ لوگوں کو جو ہے بڑی بدگمانیہ جو ہے عیمہ اہلِ بیتِ اتھار کے متعلق تھی چاہے بنو امیہ کے خلافہ ہوں یا بنو عباس کے خلافہ جو شاہانِ وقت تھے حکمران جو تھے ان کو سب سے بڑا خطشہ جو تھا وہ اہلِ بیت سے تھا کہ عوام الناس خلبی طور پر ان سے تعلق رکھتے تھے اور بے شمار ان کے چاہنے والے تھے اور خلافت جواخِ کربلا کے بعد سے چلا آ رہا تھا مسئلہ تو امام حسین کے بعد جتنے عیمہ اہلِ بیت گزرے ان تمام عیمہ اہلِ بیت کے متعلق ان شاہانِ امیہ اور شاہانِ بنو عباس کو یہی لاحق تھا خطرہ کہ اگر یہ لوگ دعوا کر دیں گے خلافت کا تو عوام ان کی طرف ہو جائیں گی تو اس لحاظ سے کیا ہے یہ وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے اوپر زیادتیاں کرنا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے حقائق سے وقفیت حاصل ہوگی تو معلوم پڑھے گا کہ کئی امیہ اہلِ بیت کے بزرگانِ دین کو جو ہے کس طرح شہید کیا گیا زہر دے کر یا مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو جو ہے شہید کیا گیا شہادت گویا اولادِ علی کا ایک لازمی حصہ بن کر رہ گئی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی شہادتوں کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرتِ امام حسنِ اسکری تک جو ہے جاری رہا ایک بات دیگر ہے ان حضرات کو جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے جو ہے زہر دے کر اور سازشوں کے تحت جو ہے شہید کیا گیا اگرچہ کہ بہت سارے اہلِ علیہ و حضرات ان خلافہ کی جو ہے بڑی تعریف کرتے ہیں یہ امت کے حق میں یا مسلمانوں کے حق میں تو بہت بہتر تھے لیکن اہلِ بیت کے عیمہ کے حق میں یہ حضرات جو ہے اتنے بہتر نہیں تھے بہت سارے ایسی چیزیں ہمیں تاریخ میں ملنے میں آتی ہے خیر اب تو تاریخ کا بھی لوگ جو ہے انکار کرتے ہیں مانتے نہیں یہ اپنی اپنی جو ہے بات ہے تو یہاں پر جو ہے امام جعفر صادق کو بلائے گیا اور کہا گیا کہ تم فتنہ پر پا کرتے اور تمہارا ارادہ ہے کہ خون ریزی ہو یہ سن کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے منصور میں نے ایسی کبھی بات ایسی کسی بات کی عارضو کی ہے یا عملی طور پر کچھ کیا ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بات پہنچی ہے تو وہ بالکل سفید جھوٹ ہے بیچ میں لوگ بھی جو ہے بدگمان کیا کرتے تھے تو کہا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے کبھی سونچا ہوگا یا کبھی میں فتنہ ڈالنا چاہوں گا اگر کوئی ایسی بات تم تک پہنچی بھی ہے تو یقینا وہ بات جو ہے جھوٹی ہے اگر کوئی فتنہ پیدا کیا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسی یوسف علیہ السلام پر آپ کے بھائیوں نے ظلم و ستم ڈھائے تو آپ نے انہیں درگزر فرما دیا اور جب ایوب علیہ السلام پر بیماری کا غلبہ پایا تو آپ نے سبر سے کام لیا پھر جب حضرت سلیمان کو کچھ اتا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا یہ تمام کے تمام نبی تھے اور تمہارا نصب بھی انہی سے ملحق ہے خلیفہ منصور بولا یا حضرت یہ تمام کا تمام آپ نے سچ فرمایا چنانچہ خلیفہ منصور نے حضرت امام جعفر صادق کو بلا کر تخت پر اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر کہا آپ کی بات فلان شخص نے مجھے بتائی تھی یعنی فلان شخص نے آپ کے متعلق جہیں ایسا کہا تھا خلیفہ نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا وہ شخص جس نے خلیفہ کے سامنے حضرت امام جعفر صادق کے متعلق جو ہے غر ذمہ دارانہ غلط گفتگو کی تھی وہ آیا تب اس سے دریافت کے آئے شخص کیا تم نے یہ باتیں امام جعفر صادق سے سنی تھی وہ شخص نے کہا ہاں خلیفہ منصور بولا کیا تم اس کی خزم کھانے کے لیے تیار ہو خزم کھا سکتے ہو وہ شخص نے کہا ہاں پھر اس شخص نے بھئی الفاظ میں خسم کھائی خسم ہے اس ذات برحق کی جو معبود حقیقی ہے اور وہی ذات عالم غیب و شہادہ ہے امام جعفر صادق نے فرمایا اے خلیفہ میں اسے میں اسے خسم دیتا ہوں یعنی میں اس کو خسم کے الفاظ جو کہہ رہا ہوں گا میں دیتا ہوں خلیفہ نے کہا ہاں آپ اسے خسم دیں حضرت امام جعفر صادق نے اس شخص سے کہا کہ کہہ میں بری ہو گیا اللہ کی طاقت اور خوت سے اور نجات حاصل کی اپنی طاقت اور خوت سے تحقیق کیا ایسا جعفر رضی اللہ تو انہوں نے اور کہا ایسا ایسا اور ایسا جعفر صادق نے وہ شخص اسی طرح کی خسم کھانے سے گریز کرنے لگا جب آپ نے باتیں بتائیں اس طرح کی خسم کی الفاظ دیئے تو گریز کرنے لگا آخر خسم کھا لیا اور ہر خاص خسم کھانے ہی حاضرین کے سامنے گر کر ہلاک ہو گیا خسم کھاتے ہی جو ہے وہ گر گیا اور ہلاک ہو گیا منصور نے بولا اس مردود کو گھسٹ کر باہر لے جاؤ ربی نے کہا جب ایمام جعفر صادق منصور کی ملاقات کے لیے آئے تو آپ موہ میں کچھ پڑھ رہے تھے آپ کے لبے مبارک عالم حرکت میں رہے اور منصور کا غصہ جاتا رہا منصور نے بہت زیادہ وقت آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور آپ کو مصور و شادما رکھا جب ایمام جعفر صادق خلیفہ سے اٹھ کر باہر تشریف لائے تو ربی نے کہا یا حضرت اس وقت خلیفہ نے تو آپ خلیفہ تو آپ پر بہت ناراض تھا جب آپ تشریف لائے آپ نے اندر ہی اندر کچھ پڑھا جسے خلیفہ کا غصہ تھنڈا ہو گیا ایمام جعفر صادق نے کہا اے ربی میں اس وقت اپنے دادا حضور حضرت امام حسین علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ غصہ تھنڈا ہو گیا ربی نے کہا یہ دعا میں نے بھی حفظ کر لی حضرت سے سن کر اور جب بھی مجھے کوئی مشکل کا سامنا ہوتا تو میں یہ دعا پڑھتا وہ دعا جو ہے شواہد النبوہ میں موجود ہے جس کو ہونا ہے اصل کتاب سے رجوع ہو اور جب بھی کوئی مشکل آتی وہ آسان ہو جاتی خدمت میں میں نے ارس کیا حضور آپ نے اس شخص کو پہلی خسم پوری ہونے سے پہلے دوسری خسم کیوں دی یعنی اس نے بھی خسم کے الفاظ پورے نہیں کیے تھے اس نے آپ کو دوسری خسم دی تو آپ نے فرمایا کہ اے ربی بندہ اللہ تعالیٰ کی اکسوئی سے عظمت بیان کرتا ہے تو اسے حلم کی دولت سے سرپراز کیا جاتا ہے جس سے وہ اپنی سزا سے موت تل ہو جاتا ہے چنانچہ میں نے اسے خسم دے دی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے کانوں نے سمات کیا اس کا بہت جلد بدلہ دے دے تو اس طرح کے واقعہ تو اور کئی مرتبہ ہوئے ایک روز کا ذکر ہے خلیفہ منصور نے اپنے دربان کو ہدایت کی کہ جب امام جعفر صادق دربار میں آئے تو میرے ہاں پہنچنے سے پہلے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دینا اسی روز امام جعفر صادق تشریف لائے لے گئے تو منصور نے دربان کو بلا کر کہا میں نے تجھے امام اس کے بارے میں کیا حکم دیا تھا دربان نے کہا اے خلیفہ خسم بخدا امام صاحب کو آپ کے پاس آتے ہی دیکھا نہیں یعنی کب آیا وہ مجھے معلوم ہی نہیں پڑا بس یہی دیکھا کہ وہ آپ کے پاس تشریف رکھتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ منصور کے درباری نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ منصور نہایت غمزدہ ہے تمام علویوں کو ہلاک کر دیا تمام حضرت علی کی جو اولاد یہ علوی ساداد ان تمام کو جو ہے میں نے ہلاک کر دیا لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا یعنی حضرت امام جعفر اس شخص نے کہا وہ کون خلیفہ نے کہا وہ جعفر بن محمد ہے اس شخص نے کہا وہ تو ایسا شخص ہے جو اپنے معبود کے سامنے سربا سجود رہتا ہے یعنی عبادت میں لگے رہتے ہیں ذکرات کار میں لگے رہتے ہیں دنیا کا کوئی لالش نہیں رکھتے خلیفہ نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں ان سے اخیدت ہے حالانکہ پورا ملک ان کا مخالف ہے میں نے خسم کھا رکھی ہے کہ جب تک انہیں ہلاک نہ کروں چین سے نہ بیٹھوں گا پھر خلیفہ نے جلالت کو حکم دیا کہ جب منصور جب کہ دربار میں امام جعفر صادق آئیں تو میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا تو تم انہیں ختل کر دینا اشارہ کر دوں گا میں ختل کرنے کا تو تم ختل کر دینا خلیفہ امام جعفر صادق کو بلوانے کیلئے آدمی کو بھیجتا ہے آپ تشریف لائے دربار میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنے موں میں کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا مجھے علم نہ ہو سا کا لیکن میں نے یہ کچھ دیکھا کہ آپ کے محلات میں داخل ہوتے ہی زلزلہ سا گیا اور خلیفہ ایسے باہر آیا جیسے کشتی سمندر کی لہروں سے خلاصی پا کر باہر آتی ہے خلیفہ ننگے پاؤں آپ کے استقبال کے لئے آیا بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا منصور جو ہے امام جعفر صادق کے استقبال کے لئے جو ہے آیا اور کھڑے ہو کر اپنی نششت پر آپ کو بٹھایا اور کہا اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کس کام سے تشریف لائے ہیں امام جعفر صادق سے کہتا ہے کہ آپ کے آنے کی وجہ کہ آپ کیوں آئے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا ہے تو میں آیا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے سے آیا ہوں تو پھر خلیفہ منصور نے کہا کس چیز کی طلب ہو کوئی چیز چاہتے ہو تو آپ مجھے فرمائیے امام جعفر صادق نے فرمایا مجھے کسی چیز کی طلب نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے بے جا بلایا نہ کرو غیر ضروری طور پر مجھے مت بلایا کرو بلکہ میں جب چاہوں خود ہی آ جاؤں گا مجھے بلانے کی وہ ضرورت نہیں ہے دربار میں طلب کرنے کی آپ اٹھ کر باہر تشریف لائے تو منصور پر اسی وقت بے ہوشی تاری ہو گئی اور رات تک بے ہوش رہا یہاں تک کہ نماز بھی خضا ہو گئی جب بے ہوشی سے خلاصی پائی ہوش میں آیا تو پھر نماز ادا کی اور کہا جب میں نے امام کو بلایا تو میں نے ایک ازدہہ دیکھا جس کے موقع ایک حصہ زمین پر تھا اور ایک حصہ آسمان پر تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں اگر تُو نے امام جعفر صادق کو کسی خسم کی تکلیف دی تو تجھے اور تیرے محلات کو نیست و نابوت کر دوں گا یہ سن کر میری طبیعت قابو سے باہر ہو گئی اور جو تمہاری نظروں سے بائید نہیں آنے تم نے دیکھا اس نے کہا یہ نہ تو جادو ہے اور نہ ہی خسم کا سہر ہے یہ تو اسم آزم کی خوبی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا پھر جس طرح آپ نے چاہا ویسا ہی ہوا تو اللہ تعالی نے ایسی خوت رکھی ایسی عطا فرمائی تھی اسم آزم کی طاقت آپ کے پاس تھی جس کی برکت سے آپ دربار میں بھی جاتے تو درباری آپ کو ختل کرنے کا ارادہ کرتے اور چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو ختل نہیں کر سکتے تھے امام جعفر سادق کو اب یہاں پر ایک واقعہ اللہ ماہ ابن جوزی سے نخل کیا لائس بن سعد کی سندھ ہے انہوں نے کہا کہ میں حج کی دنوں میں مکہ موظمہ میں اسر کی نماز پڑھ رہا تھا نماز سے فارغ ہو کر کوئے ابل خبیس کی چوٹی پر چڑھا دیکھا وہاں ایک شخص بیٹھا دعا کر رہا یا ربی یا ربی یا ربی کہتے کہتے اس کی سانس ساکت ہو گئی رک گئی پھر سانس ساکت ہوئی یا رہیم یا رہیم یاہیو یاہیو پڑھنے لگا پھر یا رحم الراہیم پڑھنے لگا پھر اس نے سات دفعہ ایساہی کہا پھر کہا اے اللہ بے شک میں اس حیب سے براد چاہتا ہوں اے میرے اللہ تو جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتی ہے ابھی اس کی دعا اختتام کو نہ پہنچی کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک انگور کا خوشہ گچھا جو ہے دو نئی چادریں موجود ہیں اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا یعنی بغیر موسم کے جو ہے وہاں پر انگور تھا جب وہ ان انگوروں میں سے کچھ کھانے لگے میں نے ساتھ کھانے کیلئے کہا انہوں نے کہا تمہیں اس میں شرکت کرنے کا کیا حق ہے میں نے کہا اس وجہ سے کہ جب آپ دعا کر رہے تھے میں نے آمین کہی ہے لہذا میں بھی آپ کا اس میں حصے دار ہوں کہ میں بھی کھاؤں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن اس کو صرف کھانا چھپا کر نہ رکھنا یہ ایسے انگور تھے جن کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا حضرت لیزمین ساتھ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے انگور کبھی نہیں دیکھی اور نہ کبھی کھائے میں انگور کھا کر شکم سیر ہو گیا لیکن ان میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آتی یعنی کم نہیں ہوتے تھے وہ انگور جتنے بھی کھائے جاتے پھر اس نے کہا ان دونوں چادروں جو طلب ہو اٹھا لو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے ان چادروں کی اس نے کہا کچھ دیر کے لیے دردر ہو جاؤ میں ان چادروں کو پوشیدہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ جو ہے ہٹ گئے وہاں سے تو انہوں نے کیا کیا ایک چادر بان لی ایک چادر اوپر سے اڑ لی اور دو پرانی چادریں نیچے لٹکی ہوئی تھی وہ اٹھائے اور وہ چل پڑے میں بھی ان کا پیچھا کیا جب وہ صفحہ و مروہ پر پہنچے وہاں ایک آدمی ملا جس نے کہا اے ابن رسول میرا تن ڈھاپنے کے لیے چادر دیجیں میرا تن ڈھاپی اللہ آپ کے تن کو ڈھاپے میں نے وہ دو چادریں اسے دے دی اس نے وہ دو چادریں اسے دے دی میں اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا دریافت کیا چادریں اتا کرنے والا کون تھا اس نے کہا یہ امام جعفر صادق تھے یعنی آپ نے وہ کرامت وہاں پر ظاہر فرمائی جس کو لحظ بن سعد نے روایت کیا اسی طرح ایک واقعہ جس میں دعوت بن علی بن عبداللہ بن عباس نے آپ کے غلام کو ختل کر دیا تھا غلام کو ختل کرنے کے بعد اس کا مال و اضباب چھین لیا امام جعفر صادق جو ہے گئے دعوت بن علی کے پاس اور کہا کہ تم نے میرے غلام کو نہاں ختل کر دیا اس کے مال پر بھی خفزہ کر لیا اس کو چھین لیا میں تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ سے بدعا کروں گا کہ تم نے نہاں سے ختل کیا ہے یہ سن کر دعوت نے مزاق کرتے ہوئے کہا کیا تو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو ڈرانے کے لئے آئے ہو امام جعفر صادق اپنے گھر واپس آئے اور پوری رات عبادت میں لگے رہے اور جب صبح ہوئی آپ نے دعوت کے حق میں بدعا کی ابھی کچھ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ کسی شخص نے آ کر دعوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی ایک ہی رات میں جو ہے اس کا خصہ بھی تمام ہو گیا کہ جس نے آپ کے غلام کو نہاق مارا تو معلوم بڑا کہ صرف اہلِ بیعت ہی نہیں بلکہ اہلِ بیعت کے غلاموں کو بھی اگر کوئی نہاق تکلیف دیتا ہے وہ بھی جو ہے سزا پاتا ہے اور دنیا میں بھی اس کو جو ہے زلط ملتی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ غرض روی طور پر اہلِ بیعت کی چاہنے والوں کی متعلق جو ہے شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا کوئی اہلِ بیعت کے نام کے ساتھ سیدنا یا امام کہتا ہے یا جو ہے علیہ السلام کہتا ہے تو اس کو فوراں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے شیعہ ہے رافضی ہے تفضیلی ہے اس طرح کی باتیں جو ہے آج کل ہمارے معاشرے میں آم ہیں تو اہلِ بیعت سے ان کی محبت ہے اخیدت ہے آپ کو نہیں ہے تو آپ مت کہیے آپ حضرت جعفر کہنا چاہتے ہیں حضرت جعفر کہیے کوئی امام جعفرِ صادق کہتا ہے اس کو کہنے دیجئے آپ کیوں روکتے ہیں آپ اپنے منشے کے مطابق کیوں دوسروں کو جو ہے چلانا چاہتے ہیں آپ کو ان کی محبت کے متعلق اتنا کمال درجے کا اروج حاصل نہیں ہے دوسروں کو حاصل ہیں تو چھوڑ دیں اس کو تو غیر ذریع طور پر اہلِ بیعت کے چاہنے والوں کے متعلق بدگمانی کرنا یا جو ہے اہلِ بیعتِ اتحار سے جو محبت رکھتے ہیں ان پر تانوں تشنی کرنا لانتان کرنا یہ جو ہے نہایت خراب بات ہے تو اہلِ بیعت کے غلاموں کو بھی اگر تکلیف دی جائے تو وہ اہلِ بیعت کی تکلیف کا سبب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان بھی ہے خود بات محرم میں مفتی جلال الدین جدی صاحب نے بھی لکھا کہ اہلِ بیعت کا غلام اہلِ بیعت میں داخل ہے تو ان کے غلام کو تکلیف دینے سے اہلِ بیعت کو تکلیف ہوا کرتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے غیر ضروری طور پر شدت کے معاملے اختیار نہ کریں کوئی کر رہا ہے نیاز کرنے غیر ضروری طرف اس کو رکعت دیکھو مت کرو ایسے کرو ویسے کرو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مشورے پر وہ تمام کام کرے آپ جیسے کہ چاہ رہے ہیں ویسے کرے وہ نیاز آپ اپنی مرضی اس کے پر جو ہے تھوپنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ باویس تاریخ کو نہ کرے فلا تاریخ کو کریں اس کی مرضی ہے وہ کبھی بھی کریں باویس تاریخ کو کرے دیویس تاریخ کو کرے چھبیس تاریخ کو کرے یا پندہ تاریخ کو کرے سولہ تاریخ کو کرے اس طرح غیر ضروری طور پر جو ہے جو لوگ اہلِ بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے متعلق جو ہے اس طرح کے تانے کسنا یا جو ہے ان کو تنخیط کا نشانہ بنانا یا ذرا کچھ ہوتے ہی جو ہے ہر جانب سے آج کل ایسے ہی معاملے ہیں کوئی اگر خلافہ خیر عاشدین کا ذکر کرے تب اس کو خارجی کہہ دیتے ہیں یا ناصیبی کہہ دیتے ہیں تو یہ جو ہے شدت و غلو جو ہے یہ نہایت ہی خراب چیز ہے چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو دونوں طرف سے کہ اگر کوئی صحابہ کا ذکر کر رہا ہے خلفہ کا ذکر کر رہا ہے آشرا مبشرہ کا ذکر کر رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اہلِ بیت کو نہیں چاہتا یا کوئی اہلِ بیت کا ذکر کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صحابہ کا خستاخ ہے اور اس کو جو چاہے کہہ دی جائیں تو آج کل جو ہے شوشل میڈیا کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے اس طرح کے کئی پوسٹ وغیرہ جو ہے کمنٹس میں لوگ جو ہے جو چاہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں شروع کر دیتے ہیں ایسے معلوم پڑتا ہے کہ جو ہے کوئی نشلی ستح کے لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں جنہیں آدابِ گفتگو بھی نہیں مالو رت کرنے کا طریقہ بھی نہیں مالو کمنٹس میں جو چاہے گالیاں دے دالتے ہیں جو چاہے بول دیتے ہیں جس طرح چاہے بول دیتے ہیں تو یہ صوفیہ اکرام کے طریقے کے خلاف ہے اور وہ لوگ تو خطعی طور پر جو اپنی نسبت اولیاء اللہ سے جوڑتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ والوں کا چاہنے والا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بزرگوں کی نسبت کے نام لگاتے ہیں انہیں تو خطعی طور پر یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ جو ہے اس طرح کی نچلی ستے کی حرکتیں کریں تنخیدیں کریں علماء کے اوپر تنخیدیں کریں مشایخ کے اوپر تنخیدیں کریں مشایخ ہے تو علماء کو جو چاہے بول دے رہے ہیں عالم ہیں تو مشایخ کو جو چاہے بول دے رہے ہیں تو اس طرح کی آج جو ہمارا ماحل بنا ہوا ہے ہم جو ہے درمیانی راستے کو ترک کیے ہوئے ہیں شدت و غلو میں جو ہے ملوی سے ہیں جو معاملہ چلے آ رہے ہیں چلنے دیں ان کو غرض بھی طور پر آپ کو دیشٹ اپ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ فتنہ ہوگا اور اس فتنے میں آ کر جو ہے کئی لوگوں کے جو ہے ایمان متاثر ہوں جہاں پر خاموشی ہے وہاں خاموش رہیں جہاں بولنا ہے فضائل وہاں بولیں موقع و محل کے لحاظ سے ہر چیز کا جو ہے معاملہ ہونا چاہیے غیر ضروری طور پر جو ہے شدت و غلو اور اس طرح کی باتیں جو علمی میار سے گری ہوئی ہیں اخلاقیہ سے گری ہوئی ہیں اس سے جو ہے ہر کسی کو بچنا چاہیے اور ہر کسی کو جو ہے اپنے آپ پر کنٹرل لکھنا چاہیے غیر ضروری طور پر تھوڑا ہوتے ہی جو ہے لوگ جو فریم سے نکل جاتے ہیں اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں جو چاہے بولنا شروع کر دیتے ہیں بچے انسان کیوں کر ان گناہوں سے بچے انسان کیوں کر ان گناہوں سے جو گناہ آتے ہیں نیکیوں کی راہوں سے جو گناہ آتے ہیں نیکیوں کی راہوں سے میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں گناہ گناہ کے راستے سے آئے تو معلوم پڑتا ہے گناہ آدمی نیک کام سمجھ کے کرتا ہے لیکن وہ کام کناہ کا ہو جاتا ہے تو ان سطرحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا غرض روی طور پر شدت و غلو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے تو صحابہ اکرام ہوں اہلِ بیتی اتھار ہوں ان کا دب و احترام اور ان کی تعظیم ہر ایک مسلمان پر ہر کلمہ گو کے اوپر ضروری ہے اور لازمی ہے تو غیر ضروری طور پر احترام جس کو جس سے محبت ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس میں ناراض ہونے والی بات کیا ہے آپ کو اگر کسی بزرگ سے محبت ہے آپ ان کا ذکر کیجی کسی دوسرے سے محبت ہے ان کا ذکر کر رہا ہے تو آپ غیر ضروری طور پر اس کے اوپر چراخ پا ہو جاتے ہیں غیر ضروری طور پر اس کو جو چاہے کہہ دیتے ہیں اپنے اپنے تعلق ہیں اپنے اپنی نسبتیں ہیں اپنے اپنے جو ہے معاملات ہیں تو جس کی یاد منا رہا ہے یاد منا نہیں غیر ضروری طور پر تانو تنقید کرنا تشنی کرنا غیر ضروری طور پر جو ہے باتیں کرنا یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کی تعلیم دی ہے اس اخلاق کی تعلیم کے جو ہے خلاف ہوتا ہے الغرض یہاں پر اہل بیت کے غلام جو تھے ان کو ختل کیا گیا تو آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے بدعوا دی تو وہ شخص بھی جو ہے جس نے اہل بیت کے غلام کو ختل کیا تھا وہ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا پھر یہاں پر ایک واقعہ لکھا گیا ہے کہ ابو بصیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا اور مدینہ منورہ ہی میں تھا مجھے غسل کی حاجت تھی میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ امام جعفر صادق کی ملاقات کے لیے ان کے آستانے پر حاضر ہیں تو آپ کی نظر مجھ پر پڑی میں بھی گیا ان میں پانی نئین آئے تھے یہ پانی نئین آنے کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں دروازے پر اب جیسے تشویش ہوتی رکھوں چلے جاتے ہیں کیا ہوا دیکھنے کے لیے تو وہ سیدھے جو ہے چلے گئے مجموعہ میں امام جعفر صادق کے مکان پر آستانے آلیہ پر گئے تو حضرت امام جعفر صادق نے ابو بصیر کو دیکھا اور کہا اے ابو بصیر شاید کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں اب دیکھیں آپ کیسے اخلاق ہے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں آپ فرما رہے ہیں کہ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں اچھے وہ زبرت عالم دین ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ شاید اس بات کا تمہیں علم نہیں کہ انبیاء اکرام اور ان کی اولاد کی رہائش گاہوں پر یعنی ان کے مکانات پر ان کے مساکین پر ان کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہیں رہائش گاہوں پر عالم جنابت میں نہیں جانا چاہیے یعنی جب غسل کی حاجت ہو ایسی حالت میں جو ہے انبیاء اور ان کی اولاد کے گھروں پر نہیں جانا چاہیے خلاف عدب معاملہ ہے تو اس طرح آپ جو ہے سمجھا رہے ہیں ان کو ڈاٹا نہیں کہ کیسے آگئے ہو ایسی آتے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم تا فرما رہے ہیں کہ تم نہیں جانتے شاید کہ نہیں آنا چاہیے ایسی حالت میں ابو بصیر نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے میں بکسرت آدمیوں کو آپ کے پاس دیکھا بہت سارا جمع غفیر آپ کے پاس دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ شاید آپ کی ملاقات کی دولت پھر ہاتھ نہ آئے آپ چلے جائیں گی تو ملاقات نہ ہوگی اسی لئے میں بھی ان تمام کے ہمراہ آ گیا یہ کہہ کر میں تائب ہو گیا توبہ کی میں نے کہاں اندہ سے ایسا نہیں جاؤں گا اور کبھی ایسا نہیں کروں گا اور باہر لوٹ آیا تو یہ اب یہاں پر اور ایک واقعہ کرامت کے سمن میں آیا ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ میرا دوست تھا جسے منصور نے خید میں ڈال دیا تھا خلیفہ نے میری ملاقات امام جعفر صادق سے دوران حج عرفات کے میدان میں ہوئی آپ نے مجھ سے میرے دوست کے بارے میں دریافت کیا پوچھتے ہیں کہ تمہارا دوست کہاں ہیں میں نے اس کیا کہ حضور اسے تو منصور نے خید میں ڈال دیا ہے خید میں چلا گیا ہے خیدی ہے آپ نے اس خیدی کے لئے بارگاہ الہی میں دعا کی اور کچھ وقت کے بعد فرمایا خسم با خدا تمہارا دوست خید سے نجات حاصل کر چکا ہے راوی نے بیان کیا جب میں حصے فارغ ہو کر واپس آیا تو میں نے اپنے دوست سے دریافت کیا کہ تمہیں خید سے رہائی کس دن ملی اس نے کہا میری عرفے کے روز اثر کی نماز کے بعد رہائی مل گئی جیسے یہاں امام نے دعا کی وہاں پر جہے اس کو جہے رہائی جہے مل گئی تو بہت ساری کرامات حضرت امام جعفر صادق سے یہاں پر حضرت عبد الرحمن جامی رضی اللہ رحمت اللہ نور اللہ خداہو نے لکھی ہیں اور اس کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ یہ تسلسل چاری رہے گا کل باویس رجب ہے بہت سارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ کی فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں اس کی بے شمار برکتیں ہیں حکیم الامت مفتی احمد ایرخ نعیم رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اسلامی زندگی میں فرماتے ہیں کہ باویس رجب کو جو ہے کونڈوں کی فاتحہ امام جعفر صادق کی نیاز دلائیں کہ اس سے بڑی بڑی مصیبتیں جو ہے ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہلِ بیتِ ادھار صحابہِ اکرام اشرہِ مبشرہ خلفہِ راشدین ان تمام سے اخیدت و محبت اور دلی تعلق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و مددگار ہو آپ تمام کو نیازِ امام جعفرِ صادق علیہ السلام کی برکتیں اور رحمتیں اللہ بہت بہت مبارک کرے اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اس نیازِ مبارک کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ عطا فرمائیں اور جو تنگدست ہے مولا اس نیازِ پاک کی برکت سے مولا تعالیٰ ان کی تنگدستی کو دور کر دے اور اے مولا جو اتنے غریب ہیں اور اتنے پریشان حال لوگ جو نیاز نہیں کر سکتے انہیں بھی مولا آئندہ سال تک اس خابل بنا دے اور اتنی کشاد کی عطا فرما دے کہ وہ بھی آئندہ سال تک امام جعفرِ صادق کی نیاز کا احتمام کریں اور اہلِ بیتِ اتحار کی روحانی برکتوں سے مالا مال ہوں فیضان سے مالا مال ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کا محبتِ اہلِ بیت پر خاتمہ فرمائیں خدا بہ حرمتِ ارواحِ انبیاء مددے پی محمد محمد مصطفیٰ مددے برائے پنجتن پاک و چار یارِ نبی و برکت ہما ارواحِ اولیاء مددے سبحان ربی کا رب العزتِ اممائی صرفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين